موسیقی جیتنا بھی اس کا عرفان ہے ہم کوشش کریں کہ وہ حاصل کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پارے میں مختلف چکوں پر مختلف احدیث کے ذریعے بات کی ہے ہمارے ساتھ اور ایک تو یہ تھا کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو مروی ایک روایت ہے اس کا مفہوم ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ سے سننے فرمایا کہ جو یہ جو آخری چند دن ہیں دس دن ہیں اس میں جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کا تو ایک تو عجر بھی بہت زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو لیلت القدر ہے لیلت القدر میں اگر آپ عبادت کریں گے تو وہ آپ کے تمام پشلے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے بڑی ری ایشورنگ قسم کی حدیث ہیں جن کا مفہوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں اگر آپ نے ایمان کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ یہ عبادت کی تو انشاءاللہ اس میں مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے لیے بہتر حالات ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ان کا معمول تھا آخری ان دنوں میں نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ مزید ایکٹیو ہو جاتے تھے وہ کہتے ہیں ٹائٹننگ آف دا بیلٹ اپنے آپ کو بہت زیادہ آخری دس دنوں میں ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اپنی ایکٹیوٹیز کو بڑھا چکے ہیں اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی انہی کی سنت کے تحت اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں اور نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے رات کیونکہ ہم اللیل کے لیے اور پھر اس مہینے میں اس نشرے میں چونکہ لیلت القدر بھی آنی ہے تو ایک جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھا کریں تو پہ وہ جو ایک دعا ہے کہ اللہمہ آتِق رقابنہ من النار اللہمہ آتِق رقابنہ من النار اوکی جگہ پہ آتا ہے کہ ربنا آتِق رقابنہ من النار تو یہ کہ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو آگ سے بچائے تو آمین سم آمین اور جن جن لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک دفعہ ضرور دروشی پڑھ لیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے لئے توشہ آخرت بن جائے گا اور آپ ذرا آتے ہیں دوسرے ٹاپکس کی طرف اور ٹاپکس میں اس میں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو ٹی او آرز بنے ہیں کمیشن بنا ہے اس میں بھی پہلے ایک روکیسٹر میں نے آج آپ کچھ ساتھ کرنی تھی کہ اب آپ سبسکرائب بھی کر لیا کریں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو یاد ہی دلاؤں تو آپ نے کرنا ہے اور پھر دوسرے ایک اور چیز بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کومنٹس کرتے ہیں تو ضرور یہ لکھا کریں کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں تو آپ نے ایک دن تو کیا پھر آپ لوگ میری طرح بھول جاتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ کریں کیونکہ اسے ایک اچھا ایک فیلنگ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں آپ بھی ہماری باتیں سننے پر تو آپ کا بھی شکریہ لیکن سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ جو آخری دن ہے ان میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم مل کر اس پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں اچھا لیے یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا اس کا ایک تو میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اور تصویر بھی دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو خبر یہ آئی ہے بابر آزم کی کہ بابر آزم کو کپتان بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی مجھے رائے دینی ہے کہ آپ کیا سمجھ دیں میری رائے بھی ایک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنی رائے دیں کہ بابر آزم کا دوبارہ کپتان بننا وہ بھی وائٹ بال کرکٹ کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے یا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ شاہین افریدی کو پہلے انہوں نے بنا دیا تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جلدی میں فیصلہ کیا تھا کیونکہ شاہین افریدی ابھی میرا خیال ہے کہ ریڈی نہیں تھا کہ اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دی جاتی بس وہ لاہور کلاندر کی وجہ سے کہ جی انہوں نے جیتا ہے تو چلیں گے ان کو کپتان بننا دیتے ہیں تو وہ اس طرح کی اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی یہ بڑی وقتی قسم کی اپروچ ہوتی ہے تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بابر آزم کا کپتان بننا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ذرا میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اندادہ وجہے گا کہ میں کیا کہنے لگوں پاکستان کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور ٹھیک ہے جی اچھا اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے پرسوں شو کیا تھا جو وہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی بلکہ ٹاپ لائن تھی وہ میں ابھی آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن ایک سیکنڈ ٹھہرے میں ذرا چک کرتا ہوں اچھا جی وہ تصویر جب وہ مجھے مل گئی ہے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ تھم نیل تھا جو میں نے آپ کو اچھلا پروگرم کیا تھا اور اس میں نے لکھا تھا کہ بڑی خبر چیف جسٹس کی ایکسٹینشن پکی ٹھیک ہے جی اب یہ جو اور اس کے آگے آپ دیکھیں کہ میں نے کوئیسٹن مارک لکھا ہے کوئیسٹن مارک جو تھا وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ یہ خبر جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ابھی کوئیسٹن میں تھی اور ہم اس تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ کوئی چیز ہو نہیں جاتی ہے ابھی بھی وہ تیقن تو نہیں ہے لیکن جو کرائن ہے وہ اب سامنے نظر آنے شروع ہو چکے ہیں اور یہ جو کوئیسٹن مارک آگے لگاوا تھا نا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کوئیسٹن مارک جو ہے وہ ہٹ چکا ہے اور یہ جو اے آر وائی نے آج خبر دی ہے یہ ہماری اس خبر کے بعد آج یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف واکستان کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور اب اے آر وائی پہ یہ خبر کیسے لگی ہے کیوں لگی ہے کیوں لگوائی گئی ہے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤن میں جاتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوبارے دسکس کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں آپ نے انفولڈ ہوتی بھی دیکھیں سب آپ کے سامنے ہوا سب کچھ اس میں کیسے ایک لندن پرین بنا اس میں نواز شریف شامل تھے اس میں شواز شریف شامل تھے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اس میں ہماری اب آکے پتا چل رہا ہے کہ عدلیہ بھی شامل تھی اور عدلیہ میں بھی محترم قاضی صاحب جو تھے وہ شامل تھے اس میں اچھا مبجینا طور پر اور کرائن بھی یہی بتا رہے ہیں اچھا اب ہوا یہ کہ جب اس میں مختلف جو انٹرنیشنل فیکٹرز تھے وہ کیسے آپریٹ کر رہے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے جو کاروائیاں تھی وہ ہونی شروع ہو گئیں کیسے امریکن امیسٹر جو ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کیسے وہ جا کے ان کو مل رہے تھے کیسے بریٹش ہائی کمشنر جو ہیں خاتون صاحبہ وہ مل رہی تھی اور میں شروع سے آپ گواہ ہوں گے کہ میں ان کو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور ان کا اور یہ خاص طور پر جو بریٹش ہائی کمشنر ہیں یہ تو جب سے آئی ہیں انہوں نے تو آکے تو تھر تھرلی ڈالی بھی ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی یہ تھا اسی وجہ سے تو اس لیے ان کو بھیجا بھی گیا وہاں پہ کہ آپ نے جا کے یہ چیزیں ان کو اعمل کرنی ہیں اور وہ پھر ہم نے دیکھا کیسے کیسے ہوئیں انفولڈ ہوتی چلی گئیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشریف نے یہ کازی کے ان کے بارے میں کہا گیا کہ نوازشریف تب آئیں گے جب بندیال صاحب چلے جائیں گے اور کازی صاحب ٹیک آور کر لیں گے تو اب آپ کو پتا چلے نا اب چیزیں درہ آپ کنیک کرنا شروع کریں کہ کازی صاحب کے آنے کا انتظار تھا کیوں انتظار تھا کیونکہ کازی صاحب نے کیونکہ وہ اس پورے کے پورے پلان کے جتنے بھی ایکٹرز تھے ان کی ڈیوٹیز تھیں کہ انہوں نے یہ یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ جب آئے ہیں انہوں نے کیا کیا سب سے بڑا تو انہوں نے یہ کیا بلے کا نشان ہوگا تو یہ تو پارٹی جو ہے وہ لے دے جائے گی تو اس لیے پارٹی کو تتر بہتر کرنے کے لیے اس کے حصے بخرے کرنے کے لیے سب سے بڑا پلان یہ تھا کہ جی ان کا نشان لے لیا جائے اور امید یہ تھی کہ جب نشان لے لیا جائے گا تو پھر لوگ جا کے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اس طرح نہیں ہو سکیں وہ تھوڑا سا پروگرم تلپٹ ہوا ہے ان کا آٹھ فروری کو جس طرح سے لوگ نکلے اور جس طرح سے انہوں نے ووٹ ڈالے تو اس سے ان کا پروگرم جو تھا وہ تھوڑا سا سیٹ بیک اس کو ہوا اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جیسے الیکشن ہوا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے انفولڈ ہوئی ہیں چیزیں کیسے جناب مار دھاڑ ادھر ادھر کیسے پھر فورٹی سیون اور فورٹی فائی والا معاملہ چلا اور اس میں بھی آپ دیکھیں قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی سوہ موٹو نہیں لیا کسی جگہ پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھی دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی کتنی شکایات آ رہی ہیں تو میں چلیں کوئی نہ کوئی کوئی observation ہی دے دوں انہوں نے observation تک نہیں دی بلکہ الٹا انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا فورٹی سیون والوں کو اور پھر ابھی لیٹس دیکھیں کہ انہوں نے یہ ججز والا خطق والا معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے خود request کر کے دیکھیں unbelievable یہ بات ہے کہ خود request کر کے کہا جی کہ محترم شواز شریف صاحب مجھے آ کے ملیں کیوں ملیں بھی کس لیے ملیں آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ جو چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کو آپ بلا کے کہیں جی کہ ان کے متعلق تو شکایات ہیں اور آپ ان کو کہنے کہ جی آپ آئیں اچھا اب وہ آگے اور پھر انہوں نے یہ جو معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا کہ تاکہ ان کی جو معاملات ہیں وہ خراب نہ ہو اور پی ٹی آئی کے اوپر ایک pressure بھی آ گیا پی ٹی آئی کہنے لگے جی کہ ہم اس کو reject کرتے ہیں اور پی ٹی آئی نے reject کر دیا کمیشن کو اچھا اب یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے اس میں ایک رکنی وہ کمیشن ہے اور تصدق جلانی صاحب کو انہوں نے بنا دیا ہے اور یہ بھی طرح آ رہی ہیں کہ تصدق جلانی صاحب کو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ تشریف لائیں اس کے اندر اور موجینہ طور پر ان کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں گے تو یہ بھی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے اب ساری چیزوں کو آپ connect کریں کہ ہر ایک جو ریجیم چینج کا player تھا یا actor کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اس کا ایک اپنا اپنا role تھا establishment کا اپنا role تھا وہ اپنا role انہوں نے play کیا ابھی بھی وہ کر رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ two third majority جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ جیتے تھے جو مخصوص نشطوں والا مولا تھا وہ بھی انہوں نے ٹھپ کر دیا کوئی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قاضی صاحب نے مخصوص نشطوں کے اوپر بھی کوئی بات کی ہو کچھ بھی نہیں کی نا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک plan ہے جو connected ہے یہ ان تمام actors کے درمیان اچھا اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا ہے آئندہ بھی کریں گے اور موجنا طور پر بھی آپ نے دیکھ لیا یہ جو تصویر انہوں نے آپ کو دکھائی ہے کہ جی ان کی منازمت جو ہے اس کے اوپر تین سال کی وہ ایک لگاہ دی جائے گی کہ جی آپ تین سال تک رہ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جسٹس منیر صاحب سے بھی چھٹی ہو جائے گی وہ بھی فارق ہو جائیں گے اس میں سے نکل جائیں گے اور پھر آگے جا کے حسطہ یا یا فریدی صاحب کی باری آئے اور منصور علی شاہ صاحب کی باری آئے یا جو بھی ہے تو وہ لمبا ہی چلے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کو تین سال کی ان کی منازمت کی گئی تو پھر یہ بھی ایکسٹینشن کے چکر میں جائیں گے پھر تین سال کے بعد بھی یہ ایکسٹینشن مانگیں گے جس طرح کہ ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اگلے سال پچیس میں انہوں نے اپنی ایکسٹینشن مانگنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ایکسٹینشن کا بازار ہے نا یہ ابھی گرم رہے گا اور میں تو بلکہ یہاں پہ مشورہ دینا چاہوں گا سب کو محترم قاضی صاحب کو بھی آرمی چیف صاحب کو بھی ایون ڈی جی آئی کو بھی جتنے جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے میں ہیں کہ وہ ایسے کریں کہ یہ چھوڑ دیں ایکسٹینشن ہوا وہ کہیں جی کہ ہم لائف ٹائم کے لیے ہیں ہم تا دم مرگ ٹھیک ہے نا ہم اسی عہدے پہ رہیں گے جیسے ہوتا ہے نا امریکہ میں جو چیف جسٹس ہے وہ مرنے تک چیف جسٹس رہ سکتا ہے اس کی کوئی ٹرم کی وہ نہیں ہے لیمٹیشن نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی آپ ایسے کریں کہ جناب سب لوگ جو ہیں وہ کہہ دیں جی کہ ہمارا ہمیں کوئی ڈیوائن ایسی کوئی آئی ہے چیز ہمیں خوابہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے ساری زندگی ان نوزوں پہ رہنا ہے تاکہ ایک کیاوس جو ہے اور یہ کنفیوجن جو ہے وہ ختم ہو ونس ان فور آل اور یہ ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھ سکے کیونکہ یہ جو ایکسٹینشنوں کے چکر میں ہمیں پھنسو کے میں ہیں یہ کہیں بھی ہمیں نہیں لے کے جائے گا اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل اب یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے بھی یہ انہوں نے کیا ہے یہ ایسے تو نہیں ہوا اس کے پیچھے بھی کوئی ہے نا تو جو وہ پیچھے ہے وہ ان سے یہ کام لے رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا اس میں یہ بھی ذرا سوچیں ان کو تو مل گیا ان کو تو اپنے اپنی ایکسٹینشنیں مل گئیں ان کو اپنے اپنے عہدے مل گئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ ایسی کر رہے ہیں جیسے وہ کہہ دیں کہ there are no free lunches تو یہ ایسی تو نہیں ہو سکتا تو اس کا کوئی quid pro کو بھی ہوگا وہ بھی آپ کو پتا چال دے گا اندھا چاند دنوں میں کہ وہ کیا ہے اس کے بدلے میں ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے انہوں نے یہ ان سے کہا ہوگا کہ آپ نے یہ deliverables ہمیں بھی دینے ہیں ہمارے لئے آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کے لئے یہ کام کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی تو پہلی پہلی کس چال رہی ہے نا ابھی تو یہ لینے کے چکر میں ہے کل کوئی ان کی باری آئے گی دینے کی جو ہمارے لوگ ہیں یہ دینے کی باری میں جب آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا چیز بکی ہے ہماری کیا کیا چیز دی گئی ہے کیا کیا چیز پر کمپرمائز ہوا ہے تو یہ اب وہ سارے کا سارا جو پلان عمران خان بھی یہ کہتے تھے نا لنڈن پلان تو یہ وہ جو لنڈن پلان ہے اس کے جو sinister aspects ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکے میں ہیں اور ابھی حالانکہ اتا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جناب کوئی ان کا کوئی پلان نہیں ہے وہ اپنے مدت پوری کر کے ٹائم پر ریٹائر ہو جیں گے آئی ویش کے ہو جائیں آئی ویش کے پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا گھرک نہ ہو آئی ویش کے ہمارے فوج کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اپنی ٹرمز پوری کریں اپنے ٹائم کے اوپر اور رخصت ہوں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور اپنا کام کر سکیں اور ہمارے اطاروں میں بڑے بڑے اچھے اور ابل لوگ ہیں جو کہ اپنا کام کر سکتے یہ ایک عجیب ہمارے ہم بن گیا ہے کہ یہ تو جی بڑا انڈیسپینسبل ہے نوبڈیس انڈیسپینسبل تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اور خاص طور پر یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ یہ میں آپ کو جنگ کی تھوڑی سی جو ہے اس کی انفرمیشن اس کی ریپورٹ میں سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو اعلامی کیا ہے انہوں نے کابینہ نے اس کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر انکوئری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیئے دیئے اور سابق چیز جو ہے تصدق جلانی صاحب ان کو نامزد کیا گیا اس کا سربراہ کے طور پر اور علامیوں میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکوئری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دے دیئے جس کے تحت انکوئری کمیشن ججز کے خط میں آئد کردہ الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا اور تیون کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں اچھا اب یہ جو ٹی او آرز ہیں اب یہ گومنٹ بنا رہی ہے یعنی کمال ہے نا جس کے خلاف شکایت ہے وہ خود ہی یہ ساری گیم کے ٹی او آرز بھی بنا رہے ہیں ٹرمز آف ریفرنس جن کو کہتے ہیں وہ بنا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ انکوئری کمیشن تیون کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا اب مجھے بتائیں یہ کیسے ثابت ہوگا کہ براہ راست تھا یہ چلاکیاں ہوتی ہیں میں اس لیے کہتا ہوں یہ چلاکیاں ہے بدماشیاں بھی یہ اور یہ چلاکیاں بھی ہے کیونکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ دھوکے دینے میں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کیا سے نیکسٹ جنریشن جو ہے نا وہ ہمارے سیاستانوں میں ہے یہ ایسے ایسی چلاکیاں کھیلتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ براہ راست کا لفظ جو ہے وہ وہ کیسے ثابت ہوگا جی براہ راست تھی یا انڈیریکٹی تھی بلواستہ تھی یا بلاواستہ تھی اب ایسے ایسے الفاظ پر آئیں گے یہ ماریں گے ان کو کہ ان کو سمجھ نہیں آئی پھر جی کمیشن کو انکواری کے دوران کسی اور معاملے کہ اختیار ہوگا کسی اور معاملے کی ٹھیک ہے اب وہ کون سا معاملہ ہے گا وہ لٹکانے کے لیے چکر چل جائے گا کہ جی اچھا وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں علامیہ کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمہ یا حکومتی ادارے کے خلاف کارویج تجویز کرے گا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے چھے جزید کی خط میں ایگزیکٹیو کی مداخلت کے الزام کے نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا ہے ایگزیکٹیو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے پہلی نفی کر دیا تو آپ نے پہلی مہینٹ دے دیا اور کہا کہ دستور پاکستان میں تیہ کردہ تین ریاستی اداروں میں اختیارات کے تقسیم کے حصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں واہ واہ کیا بات یعنی مزاق کی کوئی انتہائے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں کس طرح کی ایسے ٹیو آرز بھی ہم بنا رہے ہیں اور کیا اب ان کا آگے جا کے مستقبل ہوگا میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ ایک پرس پاؤو والی کہانی شروع ہو چکی بھی ہے یہ ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا ٹرک چلتا جائے گا یہ پیچھے بھاگتے رہیں گے کہیں پہ ان کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو اس لیے میں مجھے تو اس میں کوئی چیز نے نظر آ رہی کہ اس میں گجرم اللہ نے انٹی ٹیوریسٹ جو کوٹ ہے اس نے ففٹی ون لوگوں کو سزائیں سنا دی ہیں پانچ پانچ سال تقریبا اور اس میں جنبانے بھی لگائے گئے ہیں تو اور یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی بڑے بڑے نام نہیں ہے اس میں اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پر ارزام ہے کہ جنہوں نے سڑکیں بلوک کی تھی اب سڑکیں بلوک کرنے کے اوپر آپ لوگوں کو نو مئی کے اندر اپنے ان کو ڈکاو ہے اور ان کو جناب اپنے سزائیں سنانی شروع کر دی ہیں کچھ خدا کا خوف کریں اور یہ خاتون جائج تھی مجھے تو ایسے امید تھی کہ یہ شاید تھوڑا نرمی کریں گی لیکن انہوں نے پانچ پانچ سال ٹھوک دی ہیں اینیوے دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا آگے 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 اچھا جی ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے اگری کیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بھلاتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں اسد کیسر کا اور لیاکت بلوڈ صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے کیونکہ آج کل لیاکت بلوڈ صاحب قائم قام امیر بھی ہیں تو اس لحاظ سے یہ معاملہ جائے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے میری اپنی ذاتی رائے میں جب تک کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر نہیں آ جاتے اس سلسل تک ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ ان کی آ رہی ہے وہ اتنے انڈیسائسیو اور عجیب طرح کی ان کی پالسیز رہی ہیں لیاکت بلوڈ صاحب کو ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے بڑا پرانا تعلق ہے میری ان کے لئے بڑی عزت کی جذبات ہیں لیکن لیاکت صاحب کی ایک میں آپ بتاؤں کالٹی یہ ہے کہ پولٹیکلی he is very astute ماشاءاللہ وہ بہت زبردست اگر جماعت اسلامی صرف سیاست کرنی ہونا تو لیاکت بلوڈ صاحب سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو ان کو لیڈ کر سکے لیکن جماعت ایک جو ہے وہ نظریاتی جماعت ہے جس میں جن کا مقتمہ نظر جو ہے وہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو بھی پھیلانا ہے تو اس لحاظ سے جماعت کی جو overall جو standing ہے اس میں ہمارے دوست جو ہے بڑے بھائی لیاکت بلوڈ صاحب اس میں fit in نہیں ہوتے لیکن اس سلسلے میں جب تک کہ جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ نہیں آتی اور مجھے امید ہے کہ کوئی ان کے ساتھ پوری نئی کابینہ بھی آئے گی پچھلے لوگ جائیں پرانے لوگ جائیں وہ ان کو رخصت کیا جائے گا تب تک پی ٹی آئی کو کوئی اس میں زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے اچھا جی ایک اور بڑی دلچسک خبر وہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی ایک جو فرم منسٹر نہیں فرنینس منسٹر جو ہیں خاتون ہیں وہ تین ٹریلین ڈالرز کی ایکانومی چلا رہی ہیں مور دن مور دن ٹری ٹریلین ڈالرز لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ ابھی جو اپریل من کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو ان کو ٹکٹ دی گئی ہے کہ آپ الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے کہا جی میں نہیں لڑ سکتی پوچھا گیا کیوں انہوں کے میرے پاس پیسے نہیں اب ذرا اندادہ لگیں اور ادھر عساق ڈار صاحب کو دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ ان کے کیا کیا چالے ہیں کیا کیا بیلڈنگ ہیں کیا کیا ٹاورز بنے میں دبائی اور یو ای میں اور ایک طرف یہ ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو چلا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی ایکانومی کو چلا رہی ہیں تری ٹریلین ڈالرز سے زیادہ کی ایکانومی چلا رہی ہیں پیسے نہیں ہیں اپنے پاس کہ الیکشن بھی لڑ سکیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں ایک اور آخر میں بتا دوں کہ رہت فتیلی خان کے بارے میں ایک خبر یہ چال رہی تھی کہ جو ساہر علی بگا ساتھ ہیں انہوں نے ان کے بارے میں ٹویٹ کیا اور ان کو بڑے 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 الفاظ سے ویسے انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف ایک دریندہ صفت انسان ہے بلکہ منافق بھی ہیں اب ذرا اندازہ رکھیں اتنے سٹرونگ ورڈز انہوں نے یوز کی ہیں رہت فتیلی خان کے بارے میں بہت نہیں کس حالت میں کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں اور وہ واقعتاً کوئی اتنی زیادہ بٹرنے سے ان کے اندر کہ انہوں نے ان کو دریندہ صفت بھی کہہ دی ہے اور منافق بھی کہہ دی اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ علی زفر صاحب جو ہیں جو رناؤنڈ سنگر ہیں انہوں نے پھر ان کو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بھئی آپ رمضان میں کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں اس تاقی بات نہ کریں تو پھر انہوں نے اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں چلیں اچھی بات ہے رمضان کے دنوں میں تھوڑے سی ہمیں بھی کچھ خوف خدا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو رہت علی صاحب کو بھی میرے خیال رکھے دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں ان کو بھی اپنی تھوڑی سی دروں بینی یا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر رہے ہوں گے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا دل آذاری جن کی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے تو ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے فوڈ فر تھوٹ ہے ان کے لیے تو یہی جناب آج کا پروگرمت ہے اور آخر میں پھر ایک دفعہ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا خاص طور پر فلسطینیوں کو جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و جبر کی جو اس وقت قیفیت ہے روا رکھی جا رہی ہے اس کے لیے اگر ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کیا حال ہے ہمارے ایمان کی کیا حال ہے اور پھر پاکستان میں جو خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہے ان کی نہ صرف جو لوگ مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں بلکہ جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو نفاقہ ہو اور جو مجھے مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ کس طرح سے لوگ مہنگائی کے اس وقت آزاب میں پھنسے میں ہیں اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ بھی دعا کیجئے گا اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی اکمی تیرہ ہی بن داؤں میرے فخر کے لیے کافی اکتو ہی میرا پروڑیگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بن عزت جس طرح تُو چاہتا ہے سپردن بطمائی خیش رہو تودانی حساب اکم او بیش رہو مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجاز دیجئے کل ملاقات کو انشاءاللہ اللہ حافظ